بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے دیکھی میں بہت حیران ہوا اور اس سے بہت زیادہ میں نے کچھ سیکھا آپ لوگوں کو بھی وہ چیز دکھاتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ چیز پہلے آپ کلپ دیکھ لیں پھر اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں جی دوستو جیسے آپ نے کلپ میں دیکھا مرگیاں آپ نے مرگیاں کلپ میں دیکھیں یہ اس نے ایک چھوٹا سا چھوٹے لیول پہ گھر میں ہی ایک سو مرگیوں کا جو ہے ایک چھوٹا سا فارم بنایا ہوا ہے اور میں نے پوچھا بھائی جان یہ آپ نے کس سلسلے میں پالی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے اس نے کہا عطیق بھائی میں جو ہے ان کے انڈے ان سے حاصل کروں گا اور انڈے آگے موسم آنے والا ہے ان سے انڈے جو ہے دیسی انڈے جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کروں گا آپ ویڈیو میں آپ نے دیکھ تو لی ہوں گی بہت ہی کمال کی یہ مرگیاں ہیں اور دیسی انڈے ان سے حاصل کر کے مارکیٹ میں سیل کیا جائیں گے اور میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس سے بات کی کہ وقار بھائی یہ کب جو ہے مرگیاں آپ نے ڈالی ہیں اور یہ کب تک انڈے دینے کے قابل ہو جائیں گی اور ان کا کتنا گرام وزن تھا جب آپ نے انہیں جہاں پر چوزے کو ڈالا اور یہ کتنی خراک اور کتنا خرچہ ان کے اوپر آئے گا ان کو تیار کرنے میں ٹھیک ہے تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ عطیق بھائی جولائی کے انڈ میں اگست کے سٹارٹ میں میں نے جو ہے یہ ڈیڑھ سو گرام کا چوزہ جو ہے یہ اپنے شیڈ میں ڈالا ہے سو چوزہ صرف سو چوزہ ایک پریکٹیکلی طور پریکٹیکل کرنے لگا ہوں سو چوزہ ڈالا ہے میں نے اور اس سے جو ہے کافی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا آل ریڈی وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے کرتا رہا ہوں یہ کام اور ایک پریکٹیکلی طور کے اوپر میں نے سو چوزہ اس میں ڈالا ہے سو چوزہ ڈال کے جو ہے ان کے دیکھیں گے کیا صورتیال بنتی ہے اور پھر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے سال جو ہے وہ چوزہ زیادہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو سو چوزہ تقریبا جلائی کے اگر اینڈ میں ڈالا جائے تو بکار بھائی بتا رہے تھے کہ دس ہزار پے کا جو ہے وہ مجھے چوزہ ملا ہے دس ہزار پے کا چوزہ اور اس کے اوپر جو خراک ہے وہ اس کی الگ سے ہے اس کا سیٹنگ جو ہے یعنی کہ شیڈی کی جو سیٹنگ ہے وہ الگ سے ہے وہ کر کے سارا کچھ کر کر آگے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمال کا بہت ہی کمال کا بزنس ہے اگر آپ کریں تو یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے کیونکہ یہ وکار بھائی نے جو سو چوزہ ڈالا ہے یہ یعنی کہ گیارویں منت کے انڈ میں دسمبر کے سٹارٹ میں یہ انڈا دینا شروع کر دے گا دسمبر جنوری فروری تین ماہ آپ ان کے انڈا انڈے کو سیل کر کے جو ہے اپنا سارا خرچہ نکال کے اچھے خاصے جو ہے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں خود ہی حساب لگا لیں کہ سردیوں میں جو ہے دیسی انڈا ایک تیس روپے کا بھی بزار سے لینے جائیں تو نہیں ملتا ٹھیک ہے تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس کی کلکولیکشن کے حساب سے اس کا ریونیو نکالیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے یہ اس کے خرچے کتنے ہیں اور اس کا ریونیو کتنا نکلتا ہے یہ بہت ہی کمال کا بزنس ہے آپ کاربائی سے بھی ٹپس لے سکتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ میں اگر بتائیں گے تو میں آپ کو بھی ٹپس دے سکتا ہوں ہاں اگر کسی دوست کو ویڈیو اچھی نہیں لگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں اس آدمی کے ساتھ آپ نے یہ آئیڈیا جو ہے پولٹری کا آئیڈیا انڈے والی مرگی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو بیس گھر میں رکھ کر آپ جو ہے گھر کا اچھے خاصی نظام چلا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو سو مرگی گھر میں رکھیں آسانی کے ساتھ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آسانی کے ساتھ رکھیں اور اس کا جو ہے انڈا تکیون ستر سے اسی انڈا جو ہے آپ کو ڈیلی کا حاصل ہوگا آپ اسے مارکٹ میں سیل کر کے ایک اچھا خاصا ریوی نیو جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہاں اس آدمی کے ساتھ میرا آئیڈیا آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے جو بے روزگار ہے جس کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دوستو انڈ میں میں یہی بات کہوں گا دوستو میرے چینل کو سکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے ٹھیک ہے دوستو اس طرح کی اس نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے پاکستان زندہ بات خدا حافظ دوستو